اس ویڈیو کا مقصد ہے ویزٹ ویزا اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی آپ ویزٹ ویزا بین نہیں ہیں آپ ویزٹ ویزا لگ رہا ہے اور ویزٹ ویزا پہ آپ آ سکتے ہیں لیکن اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن ویلکم امید کرتا ہوں سب خیر کریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو کا مقصد جو ہے نا ایک یو ای میں ایک بہت ہارڈ ٹاپک پناہا ہے ویزٹ ویزا ویزا اور تقریباً تمام ویزے جو ہے نا کیونکہ بہت سارا میسجز آ رہے ہیں جو ہے نا آپ سب کے کی ویزٹ ویزا جو ہے نا یو ای میں انٹری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پاکستانیوں کے یو ای ویزٹ ویزا بین ہے نہیں بین ہے کیا سسٹم ہے تو اس کا جو ہے نا وہ جواب یہ ہے جیسے کبھی یہ یو ای میں ریسنلی بہت ساری جو ہے نا ویزا کے حوالے سے بہت ساری اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں نئے نئے ویزاز ایشو ہو رہے ہیں تو اس میں کیا تھا انہوں نے ریسنلی جو ہنے ایک ویزا ایشو کیا تھا جوب سیکر ویزا ابھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا مقصد ہے ویزٹ ویزا اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی آپ ویزٹ ویزا بین نہیں ہیں آپ ویزٹ ویزا لگ رہا ہے اور ویزٹ ویزا پہ آپ آ سکتے ہیں لیکن اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے جیسے کہ پہلے جو ہیں نا ویزر ویزا پہ لوگ آ رہے تھے اور کام تلاش کرتے تھے اور اپنا جو ہیں نا وہ ورک ویزا پہ جو ہیں نا اس کو امپلائیمنٹ ویزا میں چینج کر لیتے تھے لیکن ابھی یو اے نے کیا کیا تھا ریزنلی کہ جو انہوں نے جاب سیکر ویزا انٹریڈیوز کر رہے جو کام کے لیے آ رہے تھے انہوں نے جو ہیں نا وہ ان کو جاب سیکر ویزا چاہیے تھا لیکن ابھی ویزر ویزا کی انہوں نے تھوڑی سی ریکوائرمنٹس چینج کی ہے تو ویزر ویزا ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بین نہیں ہے ویزر ویزا لگ رہا ہے لیکن اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں سب انڈینز کے بھی لگ رہے ہیں پاکستانیوں کے بھی لگ رہے ہیں ہاں امپلائیمنٹ ویزا اور ویزر ویزا پاکستانیوں کے لیے کچھ سٹیز کے لیے جو نا وہ تو بالکل بین ہے اور کچھ جو نا ریجیکشن ہو رہی ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں اور اس وہ آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں اس کی ریزنز کیا ہے جو ویزر ویزا جو نا ابھی ریسنٹلی جو نا کچھ دوست جو نا وہ میرے پرسنلی جاننے والے جو نا وہ یو اے میں آئے ہیں ان کا ویزر ویزا نکلا ہوا تھا یو اے میں آئے ہیں اور ان کو ائرپورٹ سے ریٹرن کر دیا اور ان کو کچھ وجہ نہیں بتائی لیکن اس کی جو ابھی ریزنز سامنے آ رہی ہیں وہ ریزنز یہ ہیں اور اوثنٹک ریزن ہے کہ آپ کا ویزر ویزر ایشو ہو گیا اور آپ کے جو کیا ریکائرمنٹ ہے کہ آپ کو یو اے کے آنے کے لیے آپ کے پاس تین ہزار دیرم تری تھاؤزنڈ دیرم کیش ہونا چاہیے آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پروف آف اکموڈیشن ہونا چاہیے کہ آپ یو اے میں اندر آ کے رہیں گے کدھر اور اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو آپ کو کوئی ریٹرن نہیں کرے گا اور یہ لازمی چیزیں ہیں آپ کسی ایچنٹ کے جو ہے نا وہ دوکے میں نہیں آئے کہ ہم آپ کا ویزر ویزر لگوا دیں گے ایسے ہیں ویسے ہیں کچھ نہیں اگر آپ کے لیے ریوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے آپ کو جو اپنی کموڈیشن کا پروف دینا پڑے گا کہ آپ کیسے رک رہے ہیں کیسے نہیں اور ابھی ابھی کچھ چیزیں مزید آنے والے دلیوں میں کلیر ہو جائیں کیونکہ پروف آف کموڈیشن کا تھوڑا سا مسئلہ یہ آئے گا جیسے کہ آپ کو ہوتل بوکنگ شو کرنا پڑ دیا لیکن کچھ بائی برادر بائی ادھر ہیں ریلٹیوز ادھر ہیں تو اس طرح کچھ لوگ کی اپنی اکموڈیشن جو نا اس طرح سے ارینج ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو ہے نا وہ ایفیشلی پیفر میں کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ بتا نہیں سکتے کہ پروف آف کموڈیشن اس کا بن نہیں سکتا وہ صرف بربل ہی یہ ہو سکتا ہے کہ میرا برادر ہے میرے ریلٹیوز ہیں لیکن اس کا پروف کیسے دینا ہے وہ ریسنلی آپ کو جو بھی ڈیکومنٹیشن ہوگی وہ یہ آپ کو ساتھ میں شو کر دوں گا لیکن مین مددہ یہی تھا کہ جو انہا ویزرٹ ویزا لگ رہے ہیں اور پاکستانی سپیشلی پاکستانیوں کے لئے جو کچھ سٹیز کے ویزرٹ ویزا بلکل بین ہے ان کے ویزرٹ ویزا نہیں لگ رہے باقی تمام سٹیز کے ویزرٹ ویزا لگ رہے ہیں لیکن یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ یہ پورے ہیں تو آپ کو یو اے میں انٹر ہونے دیا جائے گا اگر یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہیں تو آپ کو یو اے میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے اور جو کام کے سلسلے میں آئیں گے ان کو لوگ جاب سکر ویزا جو ہے نا وہ لینا پڑے گا تو یہ ایک جو ہے نا بہت ساری کمفیوجن تھی اور امپلائیمنٹ ویزا کا بھی بہت سارا ایشو آ رہا بھی اس کی بھی کچھ اپ ڈیٹس جو ہے نا وہ چل رہی ہیں اور وہ اپ ڈیٹس کے ہیں وہ بھی ماں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بھی تک کچھ کلیارٹی نہیں آئی اس کی لیکن کافی پاکستانیوں کے لیے کافی جو ہے نا ورک ویزا جو ہے نا وہ ریچیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی ماں آپ کے ساتھ آنے والا دولہ میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ تو اسوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آج جو ہے نا ویزا کا جو ٹاپک ہے سپیشلی پاکستانیوں کے لیے اس میں کچھ کلیارنس آئی ہوگی تو اگر آپ جو ہے نا فیوچر میں بھی ایسے ہی کچھ ویزا کے حوالے سے یا یوں ہی کچھ بھی لیٹس جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور یا جاپ کے حوالے سے آپ کو کچھ انفرمیشن چاہیے تو اگر آپ کسی بھی انکوائری کے لیے آپ مجھے ڈیریکٹ ڈی ایم کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی دینے پوش کرتا ہوں